آج ہم ڈسکس کریں گے پلمنری ریسپائریشن ان فروک کے بارے میں اور ریسپائریشن کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریسپائریشن جو ہے وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہوتی ہے سیلولر ریسپائریشن لیکن ہم ڈسکس کریں گے گیسیس ایکسچینج یا پھر جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سیلولر ریسپائریشن اور کیونکہ ہم اسے ڈسکس کریں گے فروگ میں اور وہ بھی پلمنری ریسپائریشن تو پلمنری ریسپائریشن وہ ریسپائریشن ہے جو لنگز کے ذریعے سے پھر پھروں کے ذریعے سے ہوتی ہے یا پھر جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ گیس ایکسچینج ٹیک پلیس ان لنگز وہ کہلاتی ہے پلمنری ریسپائریشن اور فروگ کی بات کی جائے تو فروگ میں دو لنگز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ دو پھپڑے موجود ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں کہ جو لنگز ہیں ان کا کس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے تو جو لنگز ہیں ان کا بلون کی طرح کا سٹرکچر ہمیں لگتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ بارے سے پھولائے ہوئے ہوں ساتھ میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ائر جو ہے وہ کس طرح سے انٹر ہو رہی ہے فروگ کی باڈی میں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فروگ کے یہ ماؤتھ والے ریجن میں چھوٹے چھوٹے سے سراخ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں کہ ایکسٹرنل نوسترل کہا جاتا ہے یا پھر ہم اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل نیئر وہاں سے ائر انٹر ہوتی ہے اور وہاں سے گزرتی بھی وہ آتی ہے انٹرنل نیئر کے پاس جو کہ ہیڈ ریجن میں یا ہم کہیں گے جو ماؤتھ والا ریجن ہے اس میں باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں یہاں سے ائر موف کرتی بھی جائے گی ماؤتھ کیوٹی میں یعنی مو کے اندر جو کیوٹی موجود ہے اسے ماؤتھ کیوٹی کہا جاتا ہے وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ائر اب کہاں پر پہنچ چکی ہے بکل کیوٹی میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن کو کہا جاتا ہے بکل کیوٹی بکل کیویٹی سے آگے ہمیں ایک چھوٹا سا سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہاں پر اس ریجن میں جسے کہ گلوٹس کہا جاتا ہے اور یہاں سے پھر ائر موف کر جاتی ہے لنگس میں یعنی کہ پھپڑوں میں اب اگر ہم گلوٹس کو دیکھ لیں کہ گلوٹس کیا ہے تو گلوٹس جو ہے وہ ایک اوپننگ ہے جو کہ موجود ہوتی ہے فیرنگز کے پاس یا پھر ہم کہتے ہیں کہ فلورو فیرنگز کے پاس اور اگر ہم گلوٹس کے فنکشن کی بات کر لیں کہ گلوٹس کا کیا فنکشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوٹس ہے وہ ائر فلو کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ کتنا ائر فلو ہونا ہے انسائیڈ اسی طرح سے جو ائر موف کر رہی ہے آؤٹسائیڈ اس کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے گلوٹس اب جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ائر موف کر کے کہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے لنگز کے پاس پھپڑوں کے پاس تو اب لنگز میں جب ائر آ چکی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں دیکھنا ہوگا لنگز کا سٹرکچر تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے بھی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر لنگز کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے ائر سیکس موجود ہوتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے سے جیسے انگوروں کے گچھے سے ہوں اس طرح کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ائر سیکس ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے الویولائے اب یہ جو الویولائے ہیں ان کے پاس بہت سارے بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اب وہ جو بلڈ ویسلز ہیں کیونکہ وہ سب سے چھوٹی والی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس لئے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں وہ بلڈ کیپلریز یعنی کہ الویولائے کے پاس موجود ہوتی ہیں بلڈ کیپلریز اب بلڈ کیپلریز جو ہیں وہاں پر ہوتا ہے exchange of gases اور exchange کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو oxygen ہے وہ diffuse ہو جاتا ہے بلڈ میں کیونکہ جو آکسیجن کی کنسنٹریشن ہے وہ لنگس میں زیادہ ہوگی بلڈ میں کم ہوگی تو آکسیجن جو ہے وہ موف کرے گا بلڈ میں اور جب آکسیجن بلڈ کے اندر آئے گا تو وہ کمبائن کر جاتا ہے بلڈ میں موجود ہیمو گلوبن کے ساتھ اور ہیمو گلوبن آکسیجن کے کمبائن کرنے کے بعد بن جاتا ہے آگزے ہیمو گلوبن اور یہ جو آگزے ہیمو گلوبن ہے اسے پہنچایا جاتا ہے ٹیشوز تک اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیل تاکہ ہر سیل کو آکسیجن مل جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن جو ہے بہت ضروری ہے سیلولر ریسپائریشن کے لیے جس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے لائف کی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے اب جب وہاں پر ڈیفرنٹ رییکشنز ہوتے ہیں تو ان رییکشنز کے ریزلٹ میں بنتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اب یہ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے یہ پوری بلڈ کے ذریعے سے اس سے پہنچایا جاتا ہے لنگز تک اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لنگز سے دوبارہ باڈی سے باہر ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے اب ہم ساتھ میں ایک اور ٹرم دیکھ لیتے ہیں جسے کہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن کہا جاتا ہے جسے اس ٹائم سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آکسیجن کا انٹیک ہوگا تو جب آکسیجن کا انٹیک ہوتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جب سانس اندر لیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے انسپائریشن اور اسی طرح سے جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باڈی سے باہر ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے یا پھر جب سانس باہر کو لیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کا انٹیک جو ہے وہ انسپائریشن ہے اور اسی طرح سے جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باڈی سے باہر نکالا جائے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے expiration اور جب یہ exchange ہوتا ہے lungs میں تو اسے ہم کہتے ہیں pulmonary respiration جو کہ آج ہم نے discuss کیا